ڈکریز بلڈ فلو ٹو دا برین ویزو موٹر سینٹر ایک انکریز بلڈ پریشر سی این ایس اسکیمک ریسپونس یہ پوری کے پوری لائن ایم سکیو میں بھی اٹھا کے دے دی جاتی ہے کہ اگر بلین کو جو بلڈ فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا سی این ایس اسکیمک ریسپونس ہو رہا ہے اگر بوڈی کے اندر تو بلڈ پریشر کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوگا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لہو بلڈ پریشر ہوتا ہے لیکن بلکل ایسا نہیں ہوتا سی این ایس اسکیمک ریسپونس ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو انکریز ایک دفعہ تو کرائی دیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جو نویس کنٹرول ہوتا ہے بلڈ پریشر کا وہ اچیو کیا جاتا ہے وہ والے ریفریکس سے جو کہ بیرو ریسپٹرز کے اندر کیمو ریسپٹرز کے اندر یا پھر جو دوسرے لو پریشر ریسپٹر ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیک پلیس کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگیٹ ہوتے ہیں پیریفر سرکولیشن کے اندر جو کہ آوٹسائیڈ دا برین پیزن ہے ٹھیک ہے لیکن جب بلڈ فلو تو دا ویزو مٹر سینٹر وہ والا سینٹر جو کہ برین کے بلڈ فلو کو کنٹرول کر رہا ہے یا پھر ویسے اوورال ہماری پوری بوڈی کے بلڈ فلو کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو ہی بلڈ جانا بند ہو جائے گا یا پھر اس کے پاس ہی بلڈ جانا بند ہو جائے گا تو پھر کیا ایفیکٹ ہوں گے ویزو مٹر سینٹر جو کہ لور برین کے اندر ہوتا ہے تو وہاں سے بہت اکر کم ہو جائے بلڈ کی سبلہ ہے تو اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے اب برین کو بلڈ نہیں جا رہا ہے ویزو مٹر سینٹر کو بلڈ نہیں جا رہا جو بلیڈ کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جب اس کو نیوٹرینٹ نہیں ملیں گا جو سیری بلی اسکیمی ہو جائے گا تو ویزو کنسٹکٹر اور جو کارڈیو ایکسلیٹر نیورون ہوتے ہیں ویزو موٹر سینڈر کے اندر وہ ڈیریکٹلی اس اسکیمیا کو رسپونڈ کرتے ہیں اور سٹونگلی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اب انہوں نے ویزو کنسٹکشن بھی کر دینی ہے اور کارڈیو ایکسلیٹشن بھی کر دینی ہے یعنی کہ انہوں نے ہارٹ ریٹ بھی بڑھا دینا اور ویزو کنسٹکشن بھی کر دینی ہے یہ بھی ایکسلیٹشن ہوتی ہے تو سسٹامیک آٹیری پلیشر یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہارٹ تقریباً بڑی اچھی طرح سے پرم کر دیتا ہے یہ جو ایفیکٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو فیلیر ہوتا ہے جب سلو فلوئنگ بلڈ کا کہ وہ کاربن ایکسلیٹ کو لے کے جائے نہیں سکتا برین سے زیادہ اوکسیسن کی کمی کا نہیں ہوتا اس کے اوپر زیادہ ایکسلیٹ کی بلڈ اپ ہونے کا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کاربن ایکسلیٹ جب بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر پروٹونز بھی جنریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایٹو co3 بن جاتا ہے اور پھر وہ جب بھی ڈی سوسیٹ کرتا ہے توے سیوٹیو ایٹو دی اپ ہو بن جاتا ہے تو یہ رب بہنے گھانی ہے لیکن اس کا بھی یہی ایکسلیٹ ہے کہ اب اتنا تیز ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو کاربن ایکسائٹ ہے وہ بلڈ اپ ہونے لگ جاتی ہے لو بلڈ فلو جب ہوگا تو جو ویزو موٹر سینٹر کے اوپر جو کنسلیشن ہے کاربن ایکسائٹ کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک پورٹنڈ افیکٹ ہوتا ہے جس کی ویسے ویزو کنسٹکٹر جو سسٹم میں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب یہ دوسرے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے الیکٹی کے سیڈ ہو سکتے ہیں یا دوسرے سیڈک سبسنسز وغیرہ جب ایکیومیلیٹ کر جاتے ہیں ویزو موٹر سینٹر کے اردگرد تو اس سے بھی سٹیمیلیشن ہو سکتی ہے جو آرٹیریل پریشر ایلیویشن ہوتی ہے ان ریسپونس ٹو دا سیریبر اسکیمیا اس کو کہتے ہیں سی این ایس اسکیمی کے ریسپونس اس کو لاسٹ ڈیچ ریسپونس بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ یہ ایک اس طرح کا جھٹکہ ہے جو کہ آخر میں ہماری بوڈی ویزو موٹر سینٹر کی ویسے جو ہے نا وہ مارتی ہے ہم نے اوٹر ایگولیشن میں پڑھا تھا کہ جو ہمارا برین ہے اور ہمارا ہارٹ ہے اب یہ ایسے ٹیشوز ہیں یا ایسے پوش اورگنز ہیں سوری بوڈی کے جن کو بوڈی کہتی ہے کہ ان کی بلیڈ کے اندر جو ہے نا فلکچویشن وہ منیمم سے منیمم رکھی جائے اگر بوڈی کے پوری جگہ پہ بوڈی میں نہیں نا اچھی طرح سے بلیڈ میرا لیکن یہ جو دو ہوتے ہیں یہ اپنے نیرو ریجنز کو منٹین کر کے رکھتے ہیں لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کمپرومائز وہ بلیڈ ہو گیا تھا جو برین کو جا رہا تھا جو اسکیمیک ایفیکٹ ہوتا ہے ویزو موٹر سینٹر کے ایکٹیویٹی کے اوپر وہ ایلیویٹ کرتا ہے مین آرٹیر پیشر کو مین آرٹیر پیشر کو ٹو فیفٹی میلی میٹر میکی تک لے جاتا ہے دس منٹ کے لیے جو ڈگری آف سیمپتیٹک ویزو کنسکشن جو کہ انٹینس سیریبل اسکیمیاس ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ کچھ جو ویساز ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی یا پھر تقریباً ٹوٹلی یا پورے کے پورے ٹوٹلی یعنی کہ یا تو پورے کے پورے یا پھر تقریباً پورے کے پورے تقریباً بورے بورے یعنی کہ ٹوٹلی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی تھوڑے بہت کھولے رہ جاتے ہیں وہ ٹوٹلی اکلوڈ ہی ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ سوئر کونٹریکشن ہوئی ہے بلیڈ ویساز کی برین کو بلیڈ اچھی طرح سے نہ ملنے سے کہ وہ کچھ ویساز سے پکے پکے بند ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کڈنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ اپنی یورن کی پروڈکشن کو روک دیتی ہیں بوڈی کے اندر آگے پلیشر جب ہم نے زیادہ کرنا ہے تو کیا ہوگا ایک امپورٹن رول کڈنی کا ہے کڈنی نورملی ایک سیریٹ کر رہی ہے تو بلڈ کا وولیم ہمارا لوز ہو رہا ہے کڈنی کے ذریعے اب وہی والا بلڈ کا وولیم کڈنی نے باہر جانے سے روک دیا تو اب وہ جو بلڈ کا وولیم بلڈ کے اندر رہے گا تو پھر کیا ہوگا وینس ریٹرن ان کیریز ہوگا وینس ریٹرن ان کیریز ہوگا تو کارڈگا اور پوٹن ان کیریز ہوگا اس طرح سے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی تو کڈنی نے یورن کی پروڈکشن کو روک دیا کیونکہ جو رینل آرٹیولر کنسٹکشن اتنی زیادہ ہوگی تھی کیونکہ سیمیترک ڈسچارج ہی بہت جاتا رہا تھا جو اس کے بس آرٹیول لے کے آ رہا تھا فلٹ کو یا بلڈ کو وہی کنسٹکٹ ہوگا تھا اس لیے جو سی این ایس اسکیمک ریسپونس ہے نا وہ پاورفل ون آف دا پاورفل جو ایکٹیویٹر ہے نا سیمیترک ویزو کنسٹکٹر سسٹم کے ان میں ایک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنس آف سی این ایس اسکیمک ریسپونس ایز ایریکولیٹر آف آرٹیریل پیشر ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاورفل نیچے تو ہوتی ہے سی این ایس اسکیمک ریسپونس کی یہ سگنیفکنٹ نہیں ہوتا کب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا پریشر سکسٹی تو فیفٹی یعنی فیفٹی تو سکسٹی کی رینج ہے اس ٹائم جو بک میرے سامنے اس میں تو لکھا ہوگا ہے سکسٹی میلی میٹر میرکی لیکن ایک دو جگہ اور پر اس کو فیفٹی میلی میٹر میرکی اس کی ریمیٹ بتائی جاتی ہے خیر تو یعنی اگر سکسٹی سے کم جائے گا پریشر تو ہی اس نے ایکٹیویٹ ہونا ہے اور یہ گریٹس ڈگری آف اپنی سٹیمولیشن پر پہنچتا ہے پندہ سے بیس جب پریشر ہے جاتا ہے اس لیے یہ نورمل تو نہیں ہو سکتا نورملی اگر ہمارا جو بلیڈ پریشر کا مطابق اس میں سی این ایس اسکیمک رسپونس ہو نہیں ہوتا لیکن یہ ایمرجنسی پریشر کنٹرول سسٹیم لازمی ہے جو کہ ریپیڈلی اور پاورفلی ایکٹ کرتا ہے وہ پریمنٹ کرے فردر آرٹیل پریشر کے اندر ڈگریز کو جب بلڈ فو برین کے اوپر برین تک جانا ڈگریز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لاسٹ جچ سٹینڈ پریشر کنٹرول میکنیزم بھی کہتے ہیں اب اگری چیز کیا ہے جی کشنگ ریاکشن تو انکریز پریشر اراؤنڈ دا برین کشنگ ریاکشن ایمپورٹنٹ چیز ہے اور اب برین یہ تھوٹی چھو برین کے ریلیڈیڈ باتیں پڑھ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کشنگ ریاکشن کیوں ہوتا ہے کیونکہ پریشر اراؤنڈ دا برین انکریز ہو جائے سی ایس ایف جو فلوڈ ہوتا ہے نسکل کے والٹ کے اندر وہ انکریز ہو جائے تو جب سی ایس ایف کا پریشر آرٹیل پریشر کے برابر ہو جائے تو آرٹیز اکلوڈ ہو جاتی ہیں بلڈ فلوڈ ڈکریز کا جاتا ہے زیرو کے اوپر تو سی ایس اسکیمی ریسپونس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اسکیمی ریسپونس جب آئے گا تو کیا ہوگا ایک دم بلڈ کا پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا وہ والی آرٹیز جن کو سی ایس ایف کے پرواہر والے پریشر نے دبا دیا تھا اپنے زیادہ پریشر ہونے کی ویعی سے اور وہ بچارے بند ہو گئی تھی اب ان میں جب پیچھے سے بلڈ ہارٹ بہت زیادہ زور سے پمپ کرے گا بہت ہائی پریشر کے ساتھ بلڈ کو پھینکے گا ان آرٹیز کے اندر تو یہ آرٹیز کھل جائیں گی سی ایس ایف پریشر ان کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا تو اب آرٹیریل پریشر بڑ جائے گا بہت دوبارہ سے فلو کرنے لگ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا اسکیمیا ریلیو ہو جاتا ہے اور یہ کشنگ رییکشن تھا اب جو کشنگ رییکشن ہے یہ سپیشل درہ کا ایک سی ای ایس ایس کی ایمہ کی رسپونس ہے جو کہ انکریز پیشر آف سی ایس پینل فروٹ کی ویسے ہوتا ہے برین کے اندر باقی میکنیزم نے دیکھ لیا اب وہ کہنا ہے کہ یہ جو میکنیزم یعنی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے وائٹل سینٹر ہو دا برین کو اپنی نیوٹریشن کو لوز کر دینے سے اگر اس کا پریشر سی ایس ایس ایف کا بہت زیادہ ہائی رہے تاکہ کمبریس کر سکے سی ایس 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 کو تو ایک دفعہ یہ جو رسپونس آتا ہے تو یہ بہت پریمنٹیو ہوتا ہے بہت اچھا یعنی کہ آپ سمجھ لیں اور باقی ہم دیکھتے ہیں سپیشل فیچر ہوتا نیوز کنٹرول آف دا آرٹی ریل پریشر آگا جی رول آف دا سکیلٹر نیوز اینڈ سکیلٹر مسلی نین کی دن دا آرٹی کاؤپٹو تینڈ آرٹی ریل پریشر اب سکیلٹر نیوز آگئی اور سکیلٹر مسل کا رول ہم نے دیکھ لینا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوز سسٹم کے ایکشن تو ہمیں پتا ہے کہ نیوز سسٹم بہت اچھی طرح سے اور بہت جلدی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن دو کنڈیشن ایسی اگزیس کرتی ہیں جس کو پر سکیلٹر نیوز اور مسل ان کے پاس بھی جو ہے نا ایمپورٹن رول ان کا بھی پلے کرنا لازمی ہو جاتا ہے ابڈومنل کمپریشن ریفلیکس انکریز کرتا ہے کارڈک آٹپوٹ اور آرٹی ریل پریشر کو ابڈومنل کمپریشن ریفلیکس ہے کیا چیز اس کی ڈیپス میں جاتے ہیں جب بیرو ریسپٹر یا کیمو ریسپٹر ریفلیکس اریکٹ ہوتہ ہے بیرو سپٹر یا کیمو ریسپٹر وہ بلیڈ پریشر کے کم ہونے کی وجہ سے ہوسکتا ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب وہ ریفلیکس سیلیکٹ ہوتا ہے جو نیوز سکلیل ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں skeletal nerves skeletal muscles کے پاس بھی بوڈی کے مدد مانگنے کے لیے ٹھیک ہے اب muscle کی contraction کیا کرتی ہے وہ compress کرتی ہے جتنے کی جتنے ریزر وائرز ہیں abdomen کے اندر ان کو compress کر دے گی اس طرح وہ translocate کر دے گی سارے کے سارے blood کو abdominal vascular ریزر وائر میں سے heart کی طرف تو increase quantity of the blood available ہو گئی ہے heart کو pump کرنے کے لیے تو جو overall response ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں abdominal compression reflex blood pressure ایک بندے کا کم ہوا اب ایک بندے کا blood pressure کم ہوا جہاں پہ vasomotor center کو signal گیا وہاں پہ skeletal muscles ان کو بھی signal چلا گیا اور جب ان کو signal چلا گیا تو انہوں نے جو abdominal region تھا اس کے muscles کو contract کر دیا جتنی venus sinuses تھی جو بھی venus سے ضرور انہوں نے blood abopor کر دیا heart اس وقت abdominal compression reflex اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو resulting effect ہوتا ہے circulation کے اندر بلکل اسی دائق ہوتا ہے جیسے سمیتارک vaso constrictor system کا ہوتا ہے جب وین کو constrict کرتے ہیں ٹھیک ہے car ڈی بڑھ جاتی ہے اور arterial pressure بڑھ جاتا ہے جن کے skeletal muscles paralyze ہو چکے ہیں ان کو زیادہ prone سمجھاتا ہے hypotensive episode سے بنیسپت ان لوگ کے جن کے normal skeletal muscles ہوتے کیونکہ جو hypotensive ان کے skeletal muscles جو ہیں وہ ہی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر کیس طرح وہ والی فورج جنیٹ کریں جو بلڈ کو push کر سکی سکی skeletal muscle contraction cause increase cardiac output and reall pressure during exercise اور exercise جب ہم کر رہے ہوتے تو skeletal muscle contract کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ same manner میں blood vessel کو contract کر رہا دیتے ہیں جب anticipation بھی ہوتی تو مسل جو ہوتے ٹائٹن ہو جاتے اس طرح کمپریس کرتے ابھی ہم نے exercise start نہیں کسی ہم نے anticipate کیا ہم نے دیکھ لیا جا جا رائز ہوتا ہے کارٹک آٹپور کے اندر وہ essential ingredient ہوتا ہے انکیز 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 ایک نورمل جو کہ مین آرٹری پیش ہمارا ہنڈرڈ میلی میٹر مرکیز جا رہا تھا اسے ون تھرٹی سے ون سکسٹی تک لے جاتے ہم ہم نے دیکھ اتنا سویر نہیں کیونکہ cns رسپونس میں تقریبا 230 تک آئی گف کیا تھا اور اب یہاں پہ صرف 130 سے 160 میلی میٹر مرکی تک جا رہا ریسپیریٹری ویوز آرٹیری پیش کے اندر یہ تھوڑا مزے کا ٹوپی ہے ریسپیریٹری ویوز آرٹیری پیش جب ہر سائیکل ہوتی ریسپیریشن کی تو جو آرٹیری پیش ہوتا ہے ریسپیریشن کے ساتھ آرٹیری پیش ہر سائیکل کے ساتھ چار سے چھے میلی میٹر مرکی فال کر رہا رہا رائز کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ریسپیریٹری ویوز آرٹیری پیش کے آنا اب دراصل سائیکل سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم اب ان کے جو ایفیکٹ یا ریفلیکس ہیں جو ہم ان کو کہنا چاہے ہم ان کو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں پہلی پات جو لکھ رہی ہے بک وہ یہ کہتے ہیں جو بہت سے بریذنگ سگنل ہوتے ہیں جو ریسپیریٹری سینٹر آف میڈل آرائز ہو رہے ہوتے ہیں وہ سپیل بھی جا کے وہ تھوڑا سی کر دیتے ہیں جس کی ریسے ہم مان سکتے ہیں جی وہ سگنل کی تھوڑی بہت انٹریفیر ہوگی نمبر ٹو نمبر ٹو کیا ریزن ہے وہ کہہ رہے ہیں ایوری ٹائم پرسن انسپائر جب بھی ایک بندہ سانس لیتا ہے تو جو پریشر ہوتا ہے تھوڑا سی کیاوٹی کے اندر وہ زیادہ نیکٹی ہوتا ہے تو اس سے بلیڈ ویسل پر ایفیکٹ ہوتا ہے جو بلیڈ ویسل ہوتے ہیں چیس کے اندر پر ایکس پین کر جاتے ہیں اس سے کانٹیٹی آف بلیڈ جو کے ریٹرن لیفت سائید آف ہارت ہوتی ہے لیفت آف ہارت تھوڑی زیادہ الفاظ آسان الفاظ دوسری ریزن کیا تھی ریزن یہ تھی جب ہمیں انسپائر کرتے ہیں تو ہماری جو پریشن نیکٹیو جنریٹ ہوتا ہے تاکہ باہر سے ایر ہائی پریشن سے رشت کر اندر آئے اس کے ساتھ ہمارے ویسل ہیں وہ پہلے ویسل کے اندر تھوڑا بلڈ آ رہا تھا لیکن ویسل کو لگتا تھا بہت بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہے اب ویسل کو لگتا کہ بہت تھوڑا بلڈ آ رہا ہے جب وہ ویسل دیلیٹ کر جائیں گی تو بلڈ تھوڑ آئے گا تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا جو ویسل ڈیلیٹ کر جو آپ کے بس لیف آئی آئی کے اندر بلڈ کم آتا ہے آ 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 پھر وہ کہہ رہے آ آ آ آ exact relationship of all these factors بڑا مشکل ہے کہ ہم ان ایفیکٹر کو ملا آکے دیکھیں کہ ریسپیریٹی ویوز پریشر ویوز کس طرح ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن جو نیٹ ریزلٹ ہوگا نورمیل ریسپیریشن کے اوپر وہ ایک انکریز ہوتا ہے اٹیریل پیشن دورنگ در ارلی پارٹ اف ایکسپیریشن تو یہ بات بلکل سادہ سی ہے کہ جب ارلی ایکسپیریشن ہوگی ایکسپیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو چیسٹ کیاوٹی ہوتی ہے اس کا وولیم ڈیکریز کرتا ہے لنگز کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے ہارٹ کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے تو جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس انکریز ہو جاتا ہے آٹیریل پریشر کے اندر آٹومیٹیکل انکریز ہو جگا اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیکریز ہوتا ہے پریشر کے اندر دورنگ دا ریمینڈر آف دا ریسپیریٹی سائیکل تو جو ریمینڈنگ ریسپیریٹی سائیکل ہے ہمارے پاس ساری کی ساری اس کے اندر کیا ہوگا کہ ڈیکریز کر دے گا لیکن جو ارلی ریسپیریشن ہے جو ارلی پوشن ہے ارلی ایکسپیریشن اس کے اندر پریشر آٹیریل پریشر نے انکریز ہی کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو اور وہ کیا کہہ بات کرنے وہ کہنے ڈیپ جب ریسپیریشن ہوتی ہے تو جو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے وہ رائز یا فال کر سکتا ہے ایس ٹوانٹی میلی میٹر مرکری ایچ ریسپیریٹری سائیکل یعنی کہ ڈیپ ریسپیریشن کے اندر ٹوانٹی میلی میٹر مرکری آ سکتی ہے آٹیریل پریشر اور آٹیریل پریشر ویسو موٹر ویوز اسی لیشن ہوتا پریشر ریفلیکس کنٹرول سسٹم آم طور پر جب ہم ریکوڈ کر رہے ہوتے ہیں آٹیریل پریشر کو تو چھوٹی سی پریشر کی ویوز اور بھی آ جاتی ہیں اس پریشر کی ویوز کے ساتھ ساتھ اور یہ کیوں آتی ہے ریسپیریشن کی ویسے ہوتے ہیں کچھ تو اتنی بڑی ہوتے ہیں جن کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں تقریباً دس سے چالیس میلی میٹر مرکری پریشر کی اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو رائز وال فار زیادہ سلولی کر رہے ہوتے ہیں دندہ ریسپیریٹری ویوز جو دیوریشن ہوتا ہے وہ ہر سائیکل کا بہری کہتا ہے اس ٹونٹی سیکنڈ سے جو کہ ایک انیسٹائز جو کا ایک ٹائم پریڈ ہے سے لے کے ساتھ سے دس سیکنڈ جو کہ انیسٹائز یومن ہے اچھا یہ والی جو ویوز ہوتی ہیں ان کو ویزو موٹر ویوز کہہ جاتے ہیں یا پھر میرز ویوز کہتے ہیں میر ویوز بھی کہتے ہیں ایک نئی اچھی ترم آئی ہے جو پوچھی جا سکتی ہے کہ جو آٹیر پریشر ویزو موٹر ویوز آتی ہیں اسیلیشن ہوتا ہے آف دا پریشر ریفلیکس کنٹرول سسٹم جو ریسپیریٹری آپ کہہ لیں آفی جو ویزو موٹر ویوز ہیں یا میرز ویوز ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں اب ان کی کاؤزیز کیاں کیا ہیں یہ ویوز کیوں آتی ہیں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں پھرے تو کاؤز آف دا ویزو موٹر ویوز ریفلیکس اسیلیشن اور ون اور مور نرویز پریشر کنٹرول میکنیسم ٹھیک ہے اب اس جو پوائنٹ کی ہم نے بات کیا ہے اب اس کی ایکسپیلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اسیلیشن ہونا بیرو ریسپٹر اور کیمو ریسپٹر ریفلیکس کی ٹھیک ہے یہ کیوں ہوتی ہیں اگر ہم کنسیڈر کریں کہ یہ بیرو ریسپٹر ریفلیکس کی اسیلیشن کی ویسے ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں ہائی پریشر نے ایکسائیڈ کیا بیرو ریسپٹر کو اس نے انہیبیٹ کر دی سیمپتیٹک نیوے سسٹم کو ہائی پریشر نے ایک سائیڈ کیا تھا بیرویسپٹر کو بیرویسپٹر کو اس نے آکے کہا کہ پریشر بوڈی میں بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ نے سیمپتیٹک سسٹم کو ٹرن آف کر دینا ہے سیمپتیٹک سسٹم ٹرن آف ہو گیا پریشر کم ہو گیا اب ڈگریز جیسے ہی پریشر ہوا تو بیرویسپٹر کی سٹیمولیشن اب جو بلڈ بار جو ہائی بلڈ پریشر اس کے پاس آکے کہہ رہا تھا کہ میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے آپ سیمپتیٹک سسٹم کو ٹرن آف کرو سیمپتیٹک سسٹم کے ٹرن آف ہونے کے بعد ہی وہ کیا ہو گیا وہ ڈگریز ہو گیا پریشر ٹھیک ہے اب جب پریشر ڈگریز ہو گیا تو جو بیرویسپٹر کی سٹیمولیشن تھی وہ بھی ڈگریز ہو جائے گی اس سے جو ویزو موٹر سنٹر دوبارہ اس سے ایکٹیو ہو جائے گا اور ریلیویٹ کرے گا پریشر کو ہائی ویلی کے اوپر تو یہ جو ریسپونس ہوتا ہے یہ انسٹینٹینیس نہیں ہوتا اور یہ ڈیلیڈ کیا جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے تو یہ جو ہائی پریشر ہوتا ہے پھر انیشیٹ کر دیتا ہے ایک دوسری سائیکل کو اور اسیلیشن گنٹینیو جاتی ہے ٹھیک ہے جو کیمور چپٹر ریفلیکس ہو سکتا ہے وہ اسیلیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ریفلیکس ہو سکتا ہے یویلی اسیلیٹ کرتا ہے سائیملٹینیس لی بیرو ریسپٹر ریفلیکس کے ساتھ لیکن یہ میجر رول پلے کر رہا ہوتا ہے ویزو موٹر ویو کاز کرنے میں جب آرٹیریل پریشر فورٹی سے ایٹی میلی میٹر ملکی کی رینج میں ہو ان دس لو رینج کیموریسپٹر کنٹرول آف جا سرکولیشن بکم پاورفل وین بیرو ریسپٹر کنٹرول بکم ویکر یعنی کہ بیرو ریسپٹر جو ہم یہاں پہ اس کو یہی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو بیرو ریسپٹر ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اس کیس میں پہلے پریشر والے کیس میں یہ ایٹی سے فورٹی کی رینج میں لیکن جو اوپر والا نیچے والا ہے نا کیموریسپٹر وہ بات میں ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ تب ہوگا جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے فورٹی سے ایٹی کی رینج والا یہ کیموریسپٹر ہے اور جو اسے اوپر والا بیرو سپٹر ہے یہ پہلے فرنٹ لائن کے پر کام کر رہا ہوگا فرنٹ لائن کے پر ہے کہ بار بار جب اس کی اوسیلیشن ہوتی رہے گی جو اس اوسیلیشن کی ویسے بھی ویویف جنریٹ ہو جائیں گی اور جب وہ ویویف جنریٹ پر کرنا بنتے رہے گا تو کیموریسپٹر بھی اس کام کو سٹارٹ کر دے گا اوسیلیشن ہوتا سی این ایس اس کی میکرسپونس سیریبو سپانل کا پریشر انکریز ہو گیا ون سکسٹی میلی میٹر مرک کی تک اس نے کمپریس کر دیئے سیریبل ویسل کو اور اسکیمی کی ریسپونس آنا سٹارٹ ہو گیا اور پریشر آپ کے پاس سے لگیا ٹو ہنڈر میلی میٹر مرک کی جب آرٹیریل پریشر اتنا زیادہ ہو گیا تو برین کا اسکیمیا تو بلکل ریلیو ہو گیا تھا جو سیمپتیٹک نیو سسٹم تھا وہ انیکٹیو ہو گیا تھا آرٹیریل پریشر جو تھا وہ اب دوبارہ سے گر جے گا لور ویلیو کے اوپر اب جب دوبارہ سے لور ویلیو کے اوپر جائے گا اگر کوئی کرونک ڈیزیز وغیرہ ہے جیسے دوبارہ سے سی ایس ایف کا پریشر بڑھ جائے گا تو پھر پوری کے پوری وہ دوبارہ سے سائیکل چل جائے گی تو یہ اسکیمیا انہیں شیٹ کردے گا گردہر آئیزن پریشر اسکیمیا ریلیو ہوتا رہے گا پریشر دوبارہ سے گرتے گا پھر دوبارہ سے پریشر رائز کرتا رہے گا تو کوئی بھی ریفلیکس کا پریشر کنٹرول میکنیزم جو کہ اسی لیشن کاز کر سکتا ہے اگر اس کی جو فیڈبیک کی انڈینسٹی ہے وہ سٹونگ ہے اور وہاں پہ دوسری کنڈیشن کیا ہوگی کہ اگر ڈیلے ہے ایکسائٹیشن اور پریشر ریسپٹر سبسیکونٹ پریشر ریسپونس میں تو بھی یہ مسئلہ رائز کر سکتا ہے بار بار ویوز آنے والا تو نرویس ریفلیکس جو کہ آرٹیریل پیشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نرویس ریفلیکسی جو کہ آرٹیریل پیشر کو کنٹرول کرتے ہیں وہ انہی پرینسپلز کو مانتے ہیں جو کہ اپلیگیبل ہوتے ہیں میکینیکل یا الیکٹریکل کنٹرول سسٹم کے ٹھیک ہے